مدہ پردیش سے یہ پہلی خبر جہاں پردیش کے پچمڑی میں دوسرے دن بھی کیبینٹ کی چنتن بیٹھا جاری ہے اس موقع پر سیم شیوراج نے یوجناوں میں نوچار کا اعلان کیا اور دوسری بڑی خبر بھی جان لیجئے پی ایم موڈی کے من کی بات سے جڑی ہوئی کاریکرم کے ستاسی وید اپیسوڈ کا پرسارن ہوا اور اس موقع پر پی ایم نے کہا کہ بھارت کا سامرت ہے وشو میں نظر آ رہا ہے بھارت میں بنی چیزوں کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے وہی تیسری خبر مدہ پردیش سے جہاں گیارہ سال پرانے مارپیت کے ماملے میں اندور کی وشیش عدالت نے پورو سی ایم دگوجہ سنگھ سمیت چھے لوگوں کو ایک ایک سال کے کاراباز کی سزا سنائی وہی دگوجہ سنگھ نے اسے راشنطک دباغ میں لیا گیا فیصلہ بتایا چوتھی بڑے خبر چھتیز گھڑ سے رائپور کو سی ایم بھو پیش نے بڑی سوخہ دی ہے اس موقع پر سی ایم نے کرما آڈیٹوریم کا بھومی پوجن کیا کرما سماج کی سکریتہ کی تاریف کی ساتھی کرما جینتی پر ابکاش گھوشت کرنے کا اعلان بھی کیا وہی اب پانچویں اور آخری خبر بھی ذرا جان لیجئے دیش میں لگاتا جنتہ پر مہنگائی کی مار پڑ رہی ہے آج پھر سے چھے دنوں میں پانچویں بار پٹرول دیزل کی داموں میں اضافہ ہوا ہے جسے آم لوگوں کی ٹینشن بڑھ گئی ہے چلیے خبروں میں آگے بڑھتے ہوئے ان پانچو خبر پر نظر ڈالتے ہیں تو پچپڑی میں چنتن بیٹھک جاری ہے سی ایم شیوراج نے میڈیا کو سمبودید کیا ہے یوجناو میں نوچار کا اعلان انہوں نے کیا مکہ منتری تیر تھے درشن یوجنا 18 اپریل سے اس کی شروعات کی جائے گی کنیا بیوہ یوجنا کی بھی بات کی گئی جو کہ 21 اپریل سے نئے سوروپ میں لادلی لکشمی یوجنا کی ترج پر تیار ہوگا دو مئی کو لادلی اتصاب سے یہ پرارم ہوگا دو مئی کو ہر سال لادلی لکشمی اتصاب منائی چاہے گا تو پچپڑی سے چنتن بیٹھک میں سمبودید کرتے ہیں مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان کو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پچپڑی میں یہ چنتن بیٹھک جاری ہوئی ہے کئی یوجنا پر بات چیت ہوئی ہے کئی یوجنا میں کچھ بدلاف کیے گئے ہیں ان کی سوروپوں کو بدلا گیا ہے جس میں کنیا بیوہ ہے یوجنا جو کہ 21 اپریل سے نئے سوروپ میں ایک بار پھر سے لوگوں کے بیچ ہوگی دو مئی کو اس لادلی اتصاب کی شوات ایک بار پھر سے نئے سوروپ کے ذریعے ہوگی سی ایم شیوراج نے میڈیا کو سمبودید کیا اور کیا کچھ خاص رہا یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یوجناوں میں نوچار کا انہوں نے اعلان کیا اور ان یوجناوں میں نوچار کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے تیرتھ درشن یوجنا کی شروعات کی بھی بات کی جو 18 اپریل سے ایک بار پھر سے شروع ہوگی جو کہ کوویڈ کے چلتے بند ہو گئی تھی کنیا بیوہ یوجنا کی بات ہوئی جو کہ 21 اپریل سے ایک بار پھر سے نئے سوروپ کے ساتھ لوگوں کے بیچ ہوگی دو مئی کو لادلی اتصاب سے اس کی شروعات کی جائے گی اس کا پرارمبھ ہوگا تو سی ایم شیو راش نے میڈیا کو سمبودیت کیا ہے پچمڑی میں چنطن بیٹھک جو کہ ابھی بھی لگا تار جاری ہے اس چنطن بیٹھک میں کئی ایسی مہتوپون یوجنا ہے جن پر باتچیت ہوئی ہے کئی مہتوپون یوجناوں کا سوروپ بدلا گیا ہے مکمانتی تیرزدرسل یوجنا سرسے پرارمبھ کی جاری ہے 18 اپریل کو پہلی ٹرین کاسی وشونات کے لیے جائے گی ہاں سنت رویداز جی مہاراج کے بھی درسن ہوں گے سنت کبیرداز جی کے بھی درسن کریں گے گنگا جی کا اسنان بھی ہوگا اور پہلی ٹرین میں ہم لوگ بھی جائیں گے پھر ہم نے کنیا بیوہا یوجنا کی گے پھر سے سمکشہ کی یوجنا پھر پرارمبھ کی جاری ہے کووڈ کے کارل کڑھی دلوں سے بند تھی 21 اپریل سے کنیا بیوہا پھر سے پرارمبھ کیے جائیں گے نئے صورت پر پرارمبھ کیے جائیں گے پہلے دو بے بھاگ الگ الگ یوجنا کے لیے راسی دیتے تھے اس کو ایک ایک کر رہے ہیں ایوہ جن کی ایوہ جن کی بنائے جائے گا اور دو مہی سے لگا کے گیارہ مہی تک لادلی لکشمی اتصاب پورے پردیس میں آئے جائیں گے مدی پردیش کے چکتسہ شکشہ منتری وشواس سارنگ نے شیوراج کیبنیٹ کے چنطن بیٹر کو ساکار بتایا انہوں نے کہا کہ مدی پردیش کے مکھے منتری نے پردیش کے وکاس کے لیے کیبنیٹ کو لگایا ہے اور اس کے لیے وہ بدھائی کے پاتر ہیں منتری سارنگ نے مدی پردیش میں وکاس کا ایک نیا ادھیائی شروع کرنے کی بھی بات کہی مکھے منتری جی کو میں بہت بدھائی دوں گا جس پکار سے وہ ایک روپتہ کے ساتھ ایک ٹیم بھاو کے ساتھ مدی پردیش کے وکاس میں پوری سرکار کو لگائے ہیں اور کل کا دن تو ہمارا بہت اپی ہوگی اور سارتھک پرینام مولک رہا بارہ گھنٹے تک ہم بیٹھے ویویر نویشیوں پر ہم نے باتشیت کی پرانی سمیتشہ اور آگے کی پلاننگ سرکار کے مادھیم سے مدی پردیش کو آتن نرور مدی پردیش بنانا کلیانکاری راجی کی ستھاپنا کرنا اور یہ بات سنشت کرنا کہ دیش کے وکاس میں مدی پردیش اول رہے اس میں سب سے سارتھک بھونکہ کا نروان کرے اس لئے نشت روپ سے یہ کل کا دن بہت سارتھک رہا یہ پوری چندن بیٹھک بہت سارتھک ہے میں بہت دوں گا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک نیا ادھیائے مدی پردیش کی اتحاس میں مدی پردیش 36 گڑ کی ہر خبر سیدھے آپ کے موبائل فون پر اور پائیں پل پل کی خبر